اب بعد آئی بھی نبوت کی کہ نبوت میں اول یقصر کسے حاصل ہے تو سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ علیہ وسلم نے رس کیا کہ حاصل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب اٹھا کی گئی آپ کو نبوت کب ملی تو سرکار دعا لفظت نے فرمایا کنتم نبی مادمہ بین المائی وقتی یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزیر تائے کر رہے تھے یعنی ابھی آدم علیہ السلام تو اپنے اناثر کے مرحلے میں میں اس وقت بھی نبی تھا ایک عدیس آر حضرت عمر رہی طرح نبی سے مرحلے ہیں سرکار دعا سرکار دعا سرکار دعا سرکار دعا کہ جب آدم علیہ السلام سے لگزش ہو گئی یعنی انجاناً ایک خطا ہو گئی ایک گناہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی باردہ میں دعا کی مقفرت چاہی میرے تبسل سے میرے تبیل سے تو اللہ رب العزت نے برمایا کہ اے آدم اے آدم میں نے اے آدم تُو نے ان کو کیسے جان لیا جبکہ اب تک تو میں نے ان کو ظاہرن پائدہ بھی نہیں کیا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہہ اللہ جب تُو نے مجھ کو اپنے دستے قدرت سے بنا دیا اور مجھ میں اپنے طرف کی معزز روح پھوک دی تو میں نے عرش پہ اپنے سر کو اونچا کیا تو میں نے دیکھا ہر گوشے میں لکھا ہوا تھا لا الہ اے اللہ بحمد رسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ اللہ نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے یہ بڑے عظمت والے ہیں اللہ اللہ کو تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ محبوب تر ہے تو اللہ نے برمایا کہ آدم تُو نے سچتا کہ اگر ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا ان کو نہ بنانا ہوتا تو میں تجھ کو بھی نہ بناتا میں تجھ کو بنانا کرتا یعنی ان دو عزیدوں سے بڑے جل گیا کہ نبوت میں اول بھی سرکار کی ہے اور آخر نبوت کس کی ہو بھی دیکھ لیں یعنی تقلی کے اول سرکار تقلی کے کائنات کی اصل بھی سرکار نبوت میں اول کس کی نبوت ہے وہ بھی دیکھ لیں یہ اللہ کا قلعزت نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وہی نور یعنی نور محمد صلی اللہ تمام نبیوں میں کندل در کندل منتقیل ہوتا ہوا آیا یعنی کندل لائد ہے روشنی لیکن بغیر نور بغیر اس روشنی وہ کسی کام نہیں تو اللہ رب نے برمایا کہ تمام نبیوں میں وہی نور کندل در کندل منتقیل ہوتا ہوا ہے اس یعنی آدم علیہ سلام کے اندر وہی نور نور محمد صلی اللہ شیشت سلام کے اندر وہی نور نور محمد صلی اللہ نور علیہ سلام میں وہی نور نور محمد صلی اللہ سلام یعنی اول سے لے کر آخر تک تمام نبیوں میں وہی نور جلوا گر تھا وہی نور کی روشنی وہ نور تھا اسی لیے وہ نبی ہے اسی نور کی برکت سے وہ نبی ہے اسی نور کی وجہ سے وہ صفت اللہ ہے اسی نور کی وجہ سے وہ نبی ہے تمام نبیوں میں ان کی عظمت اور برکت ہے تو اسی طریقے سے شیش علیہ سلام نور علیہ سلام تمام جتنے بھی نبی ہیں ان کو اللہ نے اپنا محبوب رکھا ہے ان کو چون لیا ہے تو اسی نور کی برکت سے اگر وہ نور نور علیہ سلام میں نہ ہوتا تو نور علیہ اللہ نہ ہوتے اگر وہ نور ابراہیم علیہ سلام میں نہ ہوتا تو ابراہیم سلام خلیل اللہ نہ ہوتے نارے نمرود ان کو جلانا سکی کیونکہ ان کے اندر وہی نور موجود تھا اس مال سلام تبیل اللہ نہ ہوتے اگر ان میں وہ نور نہ ہوتا ان کی گردن پہ چھوڑی نہ چلی اسی نور کی وجہ سے ہنوس علیہ سلام مچھی کے پیٹ میں رہے لیکن زندہ رہے اسی نور کی برگر سے عساق علیہ سلام ہو یاری علی سلام ہو زکری علی سلام ہو سنوان سلام ہو دیگر کتنے بھی نبی ہو یعنی یعنی ہمارے بھائن مقصود میں یعنی حدیث ان کے بارے بیان کی اور سرگار کی خوبصورتی بیان بھی خیل پڑ دیا اس کے اندر لیکن یعنی جو خوبصورتی یعنی انہا حسن کا چرچہ تھا تو وہ چرچہ بھی جو ہے وہ سرگار کے نور سے ہے بھائن تکبیر اللہ بھائن تکبیر اللہ بھائن رسالت یا رسول اللہ رسول اللہ ملاد نبی زندہ بھائن محمد زبغة اللہ شاہ زندہ بھائن سرگانی دولہ زندہ بھائن تکبیر اللہ بھائن یعنی یوسف سلام کا حسن بھی جو ہے اسی نور کی برکت سے چرچہ میں ہے موسی علیہ سلام اسے کلام کیا اللہ نے تو اسی نور کی وجہ سے عیسی علیہ سلام نے مردوں کو زندہ کیا بیماروں کو ٹھیک کیا تو اسی نور کی برکت سے یعنی اول تاخر جسے نیبی نبی ہے ان سے جہان میں اگر روزی ہوئی ہے تو اسی نور یعنی نور محمد کیسے ہوئی ہے اگر نور ان میں نہ ہوتا تو اس کی نل کو عظمت ہی دی اگر تمام نبی وں محمد ان کی کو قدر قیمت ہے تو وہ ہمارے حقہ کی حقہ ہمارے سرکھائے دوالم سسم کی حقہ کی اللہ روزی خود بروایا کہ وہی نور تمام عبیوں میں کندل در کندل منتقی ہوتا 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 ہے تو تمام کندل کی عظمت اسی نور سے ہے اگر وہ نور میں آتا تو جس طریقے سے روشنی کے منا اس کی نبیوں کوئی قدر کی مد نہیں ہے اسی طریقے سے ان عبیوں کی کوئی قدر کی مد نہ ہوتی اگر ان میں نور محمد صلی اللہ نہ ہوتا اسی نور کی حدہ سے تمام عبیوں کی قدر کی مد ہے یعنی اس سے پتا چلا کہ اولیت بھی سرکار کی اصلیت بھی سرکار کی اول تاکر نبوت بھی سرکار کی ہے تمام وقت تمام دور پہ دور کسی کا بھی ہو روشنی تو سرکار دور سہیں دور سہی ہو رہی ہے دور نبی عظم السلام کا ہو یعی السلام کا ہو عبر سلام کا ہو زگل سلام رہو نبوت تو ہمارے سہگار کی ہے تو اس سے پتا چل گیا اولیت اصلیت اور نبوت مولیت اور نبوت کی بھی اصلیت جتنے بھی نبی ہے ان کی اصل بھی وہی نور ہے اگر وہ نور میں نہ ہوتا تو ان کا وجود ہی نہ ہوتا ان کا سمار ہی نہ ہوتا اگر آج کسی صدروں کی مد ہے تو نور سے ہیں نور محمد صلی اللہ